بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو بڑے اور انقلابی لیڈر ہوتے ہیں وہ جیل کو قبول کر لیتے ہیں لیکن غلامی قبول نہیں کرتے وہ موت کو گلے لگا لگتے ہیں لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جکاتے تو عمران خان کے اندر بھی یہ کوارٹی مجود ہے کیونکہ آج بارہ بجے جب عمران خان کے وقلہ نے اٹک جیل میں عمران خان سے ملاقات کی تو وقلہ کے مطابق عمران خان بہت زیادہ خوش تھے اور وہ پرجوش تھے کیونکہ پی ٹی آئی نے جو پشاور کے اندر زمنی الیکشن جیتا ہے اس کی وجہ سے عمران خان پرجوش تھے اور عمران خان کے حوصلے بلند تھے اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جیل کے اندر جو مجھے سب سے بڑا تحفہ دیا ہے وہ قرآن پاک کا دیا ہے کیونکہ اس کی میں تلاوت کرتا ہوں جس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور تکالیف برداشت کرنے کی میرے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر یہ مجھے سی ٹائپ سے ڈی ٹائپ کی سہولتیں بھی دے دے اور میرے ساتھ اس سے بھی برا حال کر دے لیکن پھر بھی میں ان کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا میں غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا ڈٹ کر ان کا مقابلہ کروں گا تو اس سے آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر بھی مطمن ہیں اور پرجوش ہیں تو عمران خان کے وقلہ نے جیل کے اندر سے وقالت نامے پر عمران خان کے سائن لے لیے ہیں جس سے عمران خان کے وقلہ اب اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر اور سپرین کورٹ کے اندر عمران خان کا مقدمہ لڑ سکیں تو عمران خان کے وقلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست کی ہے جو کہ قابل سماعت بھی ہو گئی ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے جبکہ دوسری طرف ایک اور درخواست سپرین کورٹ میں بھی عمران خان کے وقلہ نے دی ہے کہ توشہ خانہ کے کیس جو ہے وہ عمران خان پر جھوٹا ہے اس کے علاوہ جو سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف بھی عمران خان کے وقلہ سپرین کورٹ کے اندر اب مقدمہ لڑیں گے تو اتزاز ایسن کے مطابق یہ جو تین سال کی سزا ہے یہ بہت چھوٹی سزا ہے اور جس طریقے سے جج دلاور نے فیصلہ دیا تھا وہ بھونڈا قسم کا فیصلہ ہے اب تدائی جو سپرین کورٹ کے اندر سماعت ہوں گی ان کے اندر یہ کیس خارج کر دیا جائے گا اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا جبکہ دوسری طرف جو جج ہمائیوں دلاور ہیں وہ لندن کے اندر ہر جگہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ لندن کے اندر ہر جگہ پہن جاتے ہیں جہاں پر جج ہمائیوں دلاور مجود ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں وہ بشرموں کی طرح لندن کے اندر بھاگے پھر رہے ہیں جہاں جہاں وہ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن ان کو روکتے ہیں اور ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی وکلا جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جاگ رہے ہیں آج لاہور کے اندر گجرانوالا کے اندر اور پاکستان کے مختلف شارعوں کے اندر وکلا نے زبردست احتجاج کیا ہے اور وکلا نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا اور سیشن کورٹ کے فیصلے کو موطل نہ کیا گیا تو وکلا عمران خان کے حق میں ایک تحریک چلائیں گے اور زبردست تحریک چلائیں گے جبکہ دوسری طرف جو پشاور کا الیکشن ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان اتنے برے حالات میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں نگران وزیر عظم کے لیے نام دے رہی ہیں اور اپنی مرضی کا نگران وزیر عظم لانا چاہتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کی سارے جماعتوں کو حران کر دیا ہے حفیظ شیخ کا نام دے کر کیونکہ حفیظ شیخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو نگران جو حکومت بننے والی ہے وہ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کے بھی خلاف ہو جائے تو اس سے پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت پریشان ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حفیظ شیخ کا نام دے رہی ہے وزیر عظم کے لیے جس سے آصف علی زرداری نواز شریف بہت پریشان ہے کیونکہ اگر حفیظ شیخ نگران وزیر عظم بنتے ہیں تو زرداری کے لیے نواز شریف کے لیے اور عمران خان کے لیے مشترکہ طور پر وہ مشکلات لا سکتے ہیں جس کی وجہ سے پی ڈی ایم بہت زیادہ پریشان ہے نگران وزیر عظم کے نام کو لے کر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس میں سے عمران خان پر اور عمران خان کے ملازمین پر پولیس نے تشدد کیا پولیس نے عمران خان کے ملازمین کو مارا پیٹا اس کے علاوہ عمران خان پر کالا جو کپڑا تھا وہ ڈال دیا اور گسیٹ کر عمران خان کو لے گئے اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پولیس ہو کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا جبکہ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے اپنی آڈیو میں کہ کس طریقے سے عمران خان پر تشدد کیا گیا خان صاحب کے گھر کا مین ڈور جائے وہ توڑ کے فور سینٹری کر دی اندر اور اندر بچار ہے جتنے ابھی سٹاف تھا ہم تک پانچ شے لوگ تھے ان کو انہوں نے صحیح مارا ہے اور ڈنڈے مارے ہیں اور کپڑے پھار دیوں لوگوں کے نا تو یہ ابھی وہ یہ کر رہی دیتے تو خان صاحب باہر آگئے نا ٹریک سوٹ میں اپنے تو کہتے کہ یار میں میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں خود گرفتاری دینے کے لئے تیار ہوں تو انہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے گسیٹ کے مطلب کہ بلکل کہہ لو کہ نہ ان کا سٹاف گھبرائے آوا تھا نہ خان صاحب خود گھبرائے بھی تھے وہ بلکل کون تو کیا پولیس کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ عمران خان کو زبردستی گرفتار کرتے کیونکہ وہ پاکستان کے سابقہ وزیر آزم ہیں اور پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اس کے چیر مین ہیں تو اس طرح کی حرکتیں پولیس کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو زیب نہیں دیتی کہ وہ عمران خان کو اس طریقے سے گرفتار کریں تو کیا پولیس کو اس طریقے سے زیب دیتا تھا کہ وہ عمران خان کو اس طریقے سے زبردستی گرفتار کرتے کیونکہ وہ پاکستان کے سابقہ وزیر آزم ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیر مین بھی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے قومی ہیرو بھی ہیں لیکن پھر بھی اس طریقے سے پولیس نے ان کو گرفتار کیا جو کہ پولیس کو زیب نہیں دیتا جبکہ عمران خان نے اپنے وقلہ کو جیل کے اندر بتایا ہے کہ اس کے کمرے کے اندر ہندھیرہ ہے اور مجھے جو ہے وہ بہتر سہولتیں نہیں دی جا رہی ٹی وی مجود نہیں اخبار پڑھنے کی اجازت نہیں اور اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے اور جیل کے اندر جو ہے وہ حبس بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھے بنیادی سہولتیں نہیں دی جا رہی لیکن میں گبراؤں گا نہیں جھکوں گا نہیں اگر یہ اس سے بھی مجھے برے حالات میں رکھے تو میں رہوں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ